چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا احضہ سبانلے کے بعد آج سپریم جنیشن کاؤنسل کا پہلا اجلاس ہوا اس میں جنجز کی خلاف زیر التواز شکایات پر غور کیا گیا ہے اجلاس کے بعد جاری کردائی اعلامیہ کے مطابق کاؤنسل نے سپریم کورٹ کے جد جناب جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو شو کاؤز نوٹس جاری کرتے ہوئے دس نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے کاؤنسل کے پانچ ارکان میں سے تین نے شو کاؤز نوٹس جاری کرنے کی حمایت دو نے مقالفت کی جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف دس شکایات درج کی گئی ان شکایات کی نقول بھی جسٹس نقوی کو فرہم کر دی گئی ہیں اجلاس میں مجموعی طور پر انتیس میں سے انیس شکایات کو خارج کر دیا گیا سپریم جریشل کاؤنسل کے جلاس چیپ جسٹس پاکستان جناب جسٹس حاضی فائزیسہ کی سمراہی میں سوا دو سال ماد ہوا ہے کاؤنسل کے دیگر ارکان میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس سمدار تاریخ مسعود جسٹس اجازل احسن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نئیم اختر شامل ہیں اس سال فیبرینی میں چودری پرویز لاہی کی تین آوڈیو ٹیپس شوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی جل میں سے ایک آوڈیو کے متعلق دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ ایک جج کی ہے جس کی بعد میں پاکستان بار کارنسل اور دیگر وقلہ کی جانب سے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف اس کو بچانا گیا اور ان کے خلاف تحقیقات کی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ان آوڈیو لیکس کے سامنے آنے اور پاکستان بار کارنسل کی جانب سے تحقیقات کے مطالبے کے باوجود سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب جسٹس عمرتہ بندیال نے اپنے دور میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کی کارروائی سے گریز کیا تھا اس سال اپریل میں اس وقت کے سپریم کورٹ کے سینئر جج جناب جسٹس خاضی فائزیسا اور ان کے ساتھ ہی جج جناب جسٹس صادت صدار تاریخ مسود نے جسٹس نقوی کے خلاف سپریم جریشل کانسل میں دائر ریفرنس پر غور کے لیے سابق چیف جسٹس کو خطوط بھی لکھے جس میں کہا گیا کہ کانسل کا اجلاس بلا کر تائین کیا جائے کہ آیا جسٹس مظاہر نقوی پر الزامات درست ہیں یا غلط مگر اجلاس نہیں بلائے گیا اسے دوران جسٹس مظاہر نقوی نے بھی اس وقت کے چیف جسٹس کو خطوط لکھ کر معاملے پر تحفظات کا اظہار کیا بہت بڑی ڈیولیپنٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی عدالتی امور سینئر سپریم کورٹ امور کے اور انیلس بھی ہیں جناب حسنات ملک حمال ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولیپنٹ ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ کسی وقت بھی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف شوک آس نوٹس اور اس کے خلاف اس حوالے سے جو پس منظر ہے ہمارے پاس شکایات کا وہ بہت ہی بہت ہی سیریس پورا معاملہ ہے بہرحال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولیپنٹ ہے دیکھتے ہیں اس کے آؤٹکم کیا ہوگا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بالکل آیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہم نے پہلے ادوار کے دوران ایک تقسیم کا محول دیکھا تھا وہ اب بھی برقرار ہے بلکل کمران صاحب یہی بات ہم کر رہے تھے کہ جب یہ سپریم جوریشل کونسل میں معاملہ آئے گا تو جو ہم تقسیم کہتے ہیں گروپنگ کہتے ہیں کیا وہ دوبارہ ریفلیکٹ ہوگی تو وہ بلکل جو خدشات تھے لوگوں کے وہ بلکل واضح ہو گئے جو آج اس طرح سپریم جوریشل کونسل نے کی پرسیڈنگ میں تین دو سے شوکاز جاری کیا گیا دو ججز نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے تین نے کہا جی شوکاز بنتا ہے اور یہ وہی نظریاتی تقسیم جس جس میں تھا کہ جی کونسا جج کدھر ہے کس طرف ہے یہ بڑا واضح ہے تو اس کیس میں بھی جوڈیشل پارٹیکس بار پارٹیکس نیشنل پارٹیکس ساری لنک اپ ہے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے سپورٹر جسد مظاہر کے ساتھ کھڑے ہیں نون لی کے سپورٹر مظاہر صاحب کے خلاف ہیں بار پارٹیکس میں دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ گروپ آسمہ گروپ وہ کمپلینٹ ہے ان کے خلاف کروائی کا مطالبہ اور خود کمپلینٹ ہے پرفیشنل گروپ خاموش ہے لیکن جو پرو پی ٹی آئی وکیل ہیں جو آفس بیرر ہیں لاہور بار ہے وہ جسد مظاہر صاحب کی سپورٹ کر رہا ہے اسی طرح اور اگر آپ دیکھیں تو جیوڈیشل پارٹیکس تو وہاں بھی آیاں نظر آ رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے جو شوکاز ہے اس کو جسد مظاہر کیا چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ میں یا وہ تو حسنہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ کسی اہم بات ہے کہ ایک تو یہ سوہ دو سال بعد سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہوا ہے چیف جسد قاضی فائج دیسا کا دور ابھی شروع ہوا ہے سوہ دو سال بعد سپریم جیوڈیشل کاؤنسل اور ابھی یہ دور کا آغاز اس کا پہلا کیس اس کا پہلا معاملہ جو اس نے اٹھایا ہے اور جس پہ کہ شوکاز جاری کر دیا ہے وہ جسد مظاہر اکبر نقوی کا معاملہ ہے جو کہ مظاہر ایک ڈیویسیو ایشو ہے لیکن اس کی ہے کوئی سگنفیکنس سے سب سے پہلے جسد مظاہر اکبر نقوی کا معاملہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے اٹھایا ہے دیکھیں کامران صاحب اس میں اور بھی کمپلین تھیں اور سب اڈریس ہوئی ہیں اب جسد سردار تارے کے خلاف جو کمپلین ہے اس میں کمپلینٹ کو نوٹس ہے کہ جی ان کے پاس ڈاکومیٹ کمپلیٹ نہیں ہے سمن کیا گیا ہے کمپلینٹ کو جہاں تک جسد مظاہر کا معاملہ ہے بار کا بڑا رول ہوتا ہے ساری بار جو پرونشل بار ہیں پاکستان بار کونسل اپکس بارڈی جو ریگوریٹی بارڈی ہے وکیلوں کی وہ خود کمپلینٹ ہے اور بہت سے چارجز ہیں ایک بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی عبوماً اس قسم کے جب معاملہ آتا ہے تو پہلے ان کو ذاتی طور پر جیج صاحب کو بلائی جاتا ہے ایکسپلینیشن لی جاتی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ شوکاس بنتا ہے یا نہیں یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک قدم آگے سپریم جوڈیشن کونسل گئی ہے تو اب جسد مظاہر جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی جب انہوں نے جسد بندیال کو خط لکھا تھا کہ جی مجھے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اپنے ساتھ اور ان کو کچھ خدشات تھے اب ان کی خدشات کیسے دور ہوں گے اگر وہ باعث کا الزام لگاتے ہیں سپریم جنیشن کونسل پہ تو سپریم کورٹ کیا ان کے موقف کی سپورٹ کرے گی یہ بھی بڑا انٹرسنگ ہے کیونکہ باعث جو جج کا ہوتا ہے وہ خود ہی اس جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اس کیس سے ریکیوز کروں باعث بڑا اس معاملات میں جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بھی بات کی ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ جو تقسیم ہم سپریم کورٹ میں دیکھ رہے تھے وہ تقسیم ہمیں اب ایک بار پھر اس کا تسلسل نظر آیا نئے دور میں جسس قاضی فائدیسہ کے دور میں اور یہ تقسیم ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نظریاتی یا آئینی امور سے کے علاوہ سیاسی امور پر بھی ہے اور یہ تقسیم جو ہے وہ ہم نے گزشتہ سالوں میں ہم دیکھتے رہے ہیں اور ایک بہت ہی نازک مرحلہ آ گیا ہے اس وقت عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بہت ہی نازک کیسز چل رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ پہ پہنچنے والے ہیں بلکہ پہنچ گئے ہیں آپ کے علم ہے سائفر کیس کی تمام جو درخواستے تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے پانچ کی پانچ مسترد کر دی پانچ کی پانچ درخواستے سپریم کورٹ پہ آ گئی اور بہت ہی میک و بریک کیس ہے اور وہاں پر بھی پہلے سے بھی سیاسی تقسیم کی انداز کا ایک ایک رخ موجود ہے اور اب ہم نے یہ جو عدالتی تقسیم میں وہ تو دیکھ لی اب اس کا بھی کچھ ہمیں رخ نظر آئے گا جب یہ نئی بینچز بنیں گی عمران خان کے معاملات کے حوالے سے جی کمران صاحب جو بیل ان کا میٹر اب آئے گا سائفر کیس میں جو بیل ریجیکٹ ہوئی ہے اس میں تو بضایہ لگ رہا ہے کہ بینک نمبر ٹو جس سے سردار تارک کے پاس کیسز لگ رہے ہیں بینچ کے بیل میٹر تو وہاں ان کا اپینین بڑا سٹکٹ ہے پی ٹی آئی کو ابھی تک وہاں سے کوئی سکسیس نہیں ہوئی ان کے بینچ سے جہاں تک جسز اجازالحسن کا بینچ ہے وہاں سے ان کو پانچ سات سال سے جو ہیں وہ ریلیف مل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو ایک چیز کا اعتماد ہے کہ ایک سال رہ گئے جسز اجازالحسن نے اکتوبر میں چیف جسز بننا ہے تو یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو پانچ سال کا منصوبہ نواز شریف اور عمران خان تو یہ ایک امید ہے پی ٹی آئی کو اور اس امید کا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا اس بینچ نے چار فیوچر کے چیف جسز ہیں ایسا فیصلہ جو میرے خیال ہے کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ چھپن سال سالہ جو پرانا قانون ہے جس سے سیورین کو ٹرائی کیا جاتا ہے فوجی عدالتوں میں وہ بھی ان کانسٹویشن ڈیکلیئر ہوگا اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال ہے کہ اب مقتدر حلقوں کے لیے بھی سوچنے کی ان کے لیے بھی ہوگی کہ جو ہے اگر چیزیں اسی طرح چلتی ہیں تو ایک سال بعد کیا ہوگا یہ بات بھی ہے لیکن وہ جو آپ نے گروپنگ کی بھی بات کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے جسز خاضی فائز ایسا اور ان کے ہم قیال جو جج ہیں بہرحال ان کے جو نظریاتی سوچ ہے وہ بھی اپنی جگہ ہمیشہ سے برقرار ہے اور اس کی بھی ہم نے ایک چھلک دیکھی جو کہ اس کی تشیر نہیں ہوئی آرمی ہاؤسنگ کے حوالے سے اسکری فور کے حوالے سے ایک کیس آیا تھا جسز خاضی فائز ایسا اور جسز اثر من اللہ کی عدالت میں اور وہ باقیدہ وہ شاید سٹرائک ڈاؤن ہوا وہ بھی کافی امپورٹن ڈیولپنٹ تھی کیونکہ جو نظریاتی سوچ ہے ہم قیال ججز کی خاضی فائز ایسا کی جو کہ بڑی ویل لون ہے اس کی بھی اکاسی ہو چکی ہے جی بلکل اس حوالے سے اور وہ ججز بھی پرسپشن کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح ایک جو ریاست کا بیانی ہے اس کو انڈورز کریں گے الیکشن کے حوالے سے جس طرح الیکشن کمیشن کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ دی جائے اسی طرح جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ فوج کا تجارتی معاملات میں جو ایک رول ہے سرگرمی ہے اس حوالے سے ان کا جو ججز کا پوائنٹ افیو ہے بڑا کلیر ہے آرٹیکل دو سو پینٹالیس بار بار اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں فیضاباد درنہ کی امپلیمنٹیشن کی حوالے سے رپورٹ مانگی گئی ایک افیٹ فائنڈنگ جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور پہلی دفعہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس میں اس قسم کی ڈریکشن ہے کہ کہیں جو فوج یا کوئی اور جو انسٹویشن ہے وہاں سے کسی سیاسی جماعت کو اگر پوش بنائی ہے کوئی انسٹویشن کسی انڈویجن کی طرف سے ہو رہی ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو اب کمیٹی بن گئی ہے کمیٹی نے رپورٹ دینی ہے تو یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک بلکل ایک لائن لے کے ہی چلیں گے وہ ججز بھی اپنی پرسپشن کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں جب بھی ان کے حوالے سے اس طرح کی بات ہوگی تو وہ اس چیز کو لازمی نظر سانی کرتے ہیں بلکہ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے بھی نہیں آئی جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کازی فائیسہ جو ہیں وہ ایک طرف ٹلٹ ہے ان کے پاس ابھی تک پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی اتنا کیس لگا ہی نہیں ابھی فکس ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہیں اس طرف میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اندازہ آئے کہ ان کے دس مہینے کا ٹینور ہے خیال ہے کہ وہ بار کی جو اپینین ہے اس کو بھی اور بار کے علاوہ جو اس وقت سیول سوسائیٹی کی اپینین ہے اس کو بھی وہ ویٹے ہی دیتے ہیں جہاں تک سیول لیبیلٹیز کا معاملہ ہے ابھی میسنگ پرسن کا کیس جو ہے وہ چودری اتداز حسن نے پرٹیشن فائل کی ہے تو غالب امکان ہے کہ وہ فکس ہوگی جس سے اتر من اللہ نے اس حوالے سے جو سابق چیف جسٹس عمر اطا بندیال تھے ان کو خط بھی لکھا تھا کہ جی میسنگ پرسن کا معاملہ اٹھایا جائے فل کورٹ بنایا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فکس ہوں گی اگر آپ ایک مہینے میں دیکھیں تو چار پانچ ایسے فیصلے آئے ہیں جو مقتدر حلقوں کے لیے بھی کہ انٹرسٹ کے خلاف ہیں تو وہ ساری چیزیں اس طرح لگ رہی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ اپنا جو ہے وہ ایک جو عمر اطا بندیال صاحب کے دور میں یہ بات تھی تکش تشک